السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نورزین نولیج ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ چینل پر نئے ہو تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ تک پہنچاتے رہیں آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو ناظرین جاپان کے ایک مایا ناز سائنسٹان ڈاکٹر مسارو ایموٹو نے آب زمزم پر ریسرچ کرنے کے بعد یہ بات دنیا کو بتائی ہے کہ زمزم کے پانی میں ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو اس کے سوا دنیا کے کسی بھی پانی میں موجود نہیں انہوں نے نینو ٹیکنالوجی کی مدد سے زمزم کے پانی پر کئی بار تحقیق کی ہے جن کی مدد سے انہیں معلوم ہوا کہ آب زمزم کا ایک کترہ عام پانی کے ایک ہزار کتروں میں ملایا جائے تو عام پانی میں بھی وہی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں جو زمزم میں ہے ناظرین ڈاکٹر ایموٹو جاپان میں قائم ہیڈو انسٹیٹیوٹ ریسرچ کے سربراہ ہیں انہوں نے اپنے ایک لیکچر میں کہا کہ جاپان میں انہیں ایک عربی شخص سے آب زمزم ملا جس پر انہوں نے کئی مرتبہ ریسرچ کیا تحقیق سے معلوم ہوا کہ زمزم کے ایک کترے کا بلور دوسرے کسی پانی کے کترے کے بلور سے مشابہت نہیں رکھتا انہوں نے لیبارٹری ٹیسٹ کے ذریعے معلوم کیا کہ زمزم کے پانی کی خاصیت کسی طرح بھی چیند کرنا ناممکن ہے اس کی اصل وجہ جاننے کے لیے آج سائنس بھی ناکامیاب ہے زمزم کی ریسائیکلنگ کرنے کے بعد بھی اس کے بلور میں تبدیلی نہیں پائی گئی ناظرین جاپانی سائنسدان نے مزید پانی پر ریسرچ کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان کھانے پینے اور ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں مسارو ایموٹو نے کہا کہ جس پانی پر بسم اللہ پڑھی جائے اس میں عجیب قسم کی تبدیلی پائی جاتی ہے لیبارٹری ٹیسٹ کے ذریعے عام پانی کو طاقتور خردبین کے ذریعے دیکھا گیا پھر اس پر بسم اللہ پڑھنے کے بعد دیکھا گیا تو اس کے ذرات میں چینجنگ آگئی تھی بسم اللہ پڑھنے کے بعد پانی کے قطرے میں خوبصورت بلور بن گئے تھے انہوں نے کہا کہ انہوں نے پانی پر قرآن مجید کی آیات پڑھوائی تو اس میں بھی عجیب قسم کا چینجنگ دیکھنے کو ملا جاپانی ڈاکٹر نے کہا کہ پانی میں اللہ تعالی نے عجیب قسم کی صلاحیتیں رکھی ہیں پانی میں سننے کی قوت احساس یاد داشت اور ماحول سے متاثر ہونے کی صلاحیت ہے اگر پانی پر قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی جائے تو اس میں مختلف بیماریوں سے علاج کی صلاحیت بھی پیدا ہو سکتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ضرور لائک کریں شیئر کریں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ایک بار پھر نیو نولیج کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ